السلام علیکم پیارے دوستو آج آپ سبھی کے لئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بڑا ہی عزیب و غریب واقعہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد مسلمانوں کا دل تڑپ جائے گا اور ہو سکتا ہے ان کی آنکھوں میں آسو بھی آ جائیں گے میرے پیارے مسلمان بھائیو جیسا کہ ہم سبھی زانتے ہیں کہ مجھب اسلام کے اندر عورتوں کو پردے کا حکم ہے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کو ہے مردوں کو بھی اپنی نظر دھکا کر رکھنی چاہیے تو میرے دوستو آج کا جو واقعہ ہے وہ اسی حوالے سے ہے آپ سبھی کو بتا دو روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ ہے ان کی عمر قریب سولہ سال کی تھی میرے پیارے مسلمان بھائیو حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ یہ وہ آسکے رسول ہے کہ جو جادہ تر جو اپنا وقت تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گزارا کرتے تھے اور اگر حضور کو کوئی پیغام کسی کو بھیجنا ہوا کرتا تھا تو وہ حضرت سالبہ کو بتا دیا کرتے تھے اور حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ جا کر اس پیغام کو پہنچا دیا کرتے تھے تو میرے پیارے مسلمان بھائیو ایسا ہی وقت گزرتا گیا پھر ایک دن پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سالبہ میرا ایک کام ہے اس کو کر کے آزاؤ تم میرے پیارے مسلمان بھائیو حضور کی بات سننے کے بعد حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ اپنے مقصد میں نکل گئے یعنی کہ حضور کے کام سے باہر نکل گئے جب راستے سے گزر رہے تھے تو وہ ایک گھر کے سامنے سے گزرے اور اس گھر کے دروازے کے اوپر سے پردہ لگا ہوا تھا میرے پیارے مسلمان بھائیو ہوا تیج چلنے لگی اس کی وجہ سے وہ جو گھر کے اوپر جو پردہ لگایا ہوا تھا وہ ہوا کی وجہ سے اڑ گیا اور حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ کی جو نظر تھی وہ ایک گیر محرم عورت کے اوپر چلی گئے یعنی وہ جو عورت تھی وہ گسل کر رہی تھی ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب کوئی گسل کرتا ہے تو کس حالت میں ہوتا ہے تو پیارے بھائیو جب حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ کی نظر اس عورت پر پڑ گئے تو یقیناً وہ بہت ہی زیادہ گمگین ہو گئے اور بہت ہی زیادہ پریسان ہو گئے کہ لوگ مجھے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تو نبی کا گلام ہے اور نبی کا گلام ہونے کے بعد میں نے کسی گیر محرم کی طرف دیکھ لیا میں تو برباد ہو گیا میں تو حالاک ہو گیا اور یہی بات دل میں سوچتے سوچتے وہ رونے لگے اور بے ساک تھا ان کے آنکھوں سے آسو بھی جاری ہو رہے تھے وہ بہت ہی زیادہ افسوس کرنے لگے اس کے اوپر کہ میں نے یہ کیا گزب کر دیا اب تو میں منافق میں ہو گیا اور یہاں تک کہ پیارے آقا کے پاس اب تک وہی بھی نازل ہو چکی ہو گئے کہ حضرت سالبہ جو ہے وہ منافق ہو چکے ہیں انہوں نے کسی گیر محرم کی طرف دیکھا ہے میرے پیارے مسلمان بھائیو یہ دیکھئے کس طریقے سے ان کو افسوس آ رہا تھا اپنی گلتی کے اوپر اور آج ہم گناہ کر لیتے ہیں لیکن ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے ہم نہ جانے کیسے کیسے فلمیں دیکھتے ہیں کیسے کیسے ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا یہ بات جان لیجئے کہ اگر جانے ان جانے میں آپ سے کوئی گلتی ہو جائے اور آپ کو اس چیز کا ملال نہیں آتا ہے اس کا افسوس نہیں آتا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا دل جو ہے وہ یقینا پتھر کا ہو چکا ہے اور آپ کے اوپر اللہ کے ناراضگی آ رہی ہے تو میرے پیارے مسلمان بھائیو حضرت سالبہ جو تھے وہ بہت ہی زیادہ صدمے میں آ گئے بہت ہی زیادہ افسوس کرنے لگے حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں ارج کرنے لگے کہ اے اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا لوگ مجھے نبی کا غلام بتاتے ہیں لوگ مجھے آسکے رسول بتاتے ہیں اور ایک نبی کا غلام ہونے کے بعد میں نے کسی گیر محرم کو دیکھ لیا میں برباد ہو گیا اے میرے پیارے اللہ تو چاہے جتنی چاہے مجھے اس کی سزا دے دینا لیکن میرے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر خبر نہ ہونے دینا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کو یہ بات معلوم پڑے اور میرے محبوب کا دل ٹوٹ جائے میرے پیارے مسلمان بھائیو صحابہ اکرام کو کتنا زیادہ خیال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آج ہم پل پل گناہ کرتے ہیں اور حضور کو ناراض کرتے ہیں اس کے بعد بھی ہم افسوس نہیں کرتے لیکن میرے پیارے مسلمان بھائیو حضرت سالبہ رضی اللہ علیہ وسلم اصل میں وہ آسکے رسول ہے جن کے اگر مثال لینا چاہے تو یقینا کوئی دے نہیں سکتا آپ سبھی کو بتا دو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور وہ فوراں ہی وہاں سے بھاگتے ہوئے مدینہ منورہ کے بلکل کنارے پہنچ گئے جہاں پر ایک پہاڑ موجود تھا اور وہاں ایک گار موجود تھی تو اس گار کے اندر جا کر آپ بیٹھ گئے اور وہاں آپ جا کر بے ساختہ رونے لگے میرے پیارے مسلمان بھائیو جب کچھ وقت گزر گیا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ حضرت سالبہ نظر نہیں آ رہے ہیں میں نے ان کو ایک کام کے لیے بھیجا تھا اب تک وہ نہیں آئے ہیں تو یہ بات سننے کے بعد جتنے بھی صحابہ اکرام تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ حضور ہم نے بھی ان کو نہیں دیکھا ہے تو میرے پیارے دوستو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کی تالاس کرو ان کو ہر جگہ تالاس کیا گیا لیکن وہ کہیں نہیں مل رہے تھے یہاں تک کہ ایک ہفتہ گزر گیا اس کے بعد بھی وہ کہیں نہیں ملے میرے پیارے بھائیو اس طریقے سے ایک مہینہ گزر گیا اور حضرت سالبہ کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تو میرے پیارے مسلمان بھائیو پھر ایک دن اچانک سے صحابہ اکرام جو تھے وہ جنگل کے اسی پہاڑ کی طرف سے گزرے تو ان کو وہاں ایک چروہہ ملا اور ان سے جا کر صحابہ اکرام نے یہ بات پوچھی کہ حضرت سالبہ کے بارے میں جانتے ہو یہاں تک کیوں ان کو نسانوں کے بارے میں بتایا کہ اس طریقے سے دکھتے ہیں اتنے چھوٹے ہیں ان کی عمر اتنی ہے اس طرح سے صحابہ اکرام نے بتایا تو میرے پیارے دوستو یہ بات سننے کے بعد جو چروہہ جو تھا وہ یہ بات کہنے لگا جرور تم اس کے بارے میں بات کر رہے ہو جو اس پہاڑ کے گار کے اندر رات دن روتا رہتا ہے جب بھی وہ روتا ہے ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے یعنی وہ اس قدر روتا ہے اس قدر روتا ہے اس کے آنکھوں سے اس قدر آسو جاری ہوتے ہیں کہ ہمیں دیکھا نہیں جاتا اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیوں رو رہا ہے تو وہ بتاتا ہی نہیں لیکن بس اتنا کہتا ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا گناہ کر دیا ہے اور وہ چیز اس کے لیے بہت ہی سرمندہ کرنے والی ہے اور وہ روزانہ دن میں پہاڑ سے نیچے اترتا ہے اور بکری کا دودھ پیتا ہے اور پیتے پیتے بھی روتا ہے اور روتے روتے پھر سے پہاڑ میں چلا جاتا ہے اس گار کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے وہ ساری رات اور سارا دن روتا ہی رہتا ہے نہ جانے اسے کون سی تکلیف ستا رہی ہے میرے پیارے مسلمان بھائیو اس کے بعد صحابہ اکرام نے یہ بات کہی کہ وہ کب نیچے اتر کے آتے ہیں تو چروہہ جو تھا اس نے یہ بات بولی ابھی کچھ دیر میں آنے ہی والے ہیں تو میرے پیارے مسلمان بھائیو صحابہ اکرام جو تھے وہ کسی ایک کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے اور ان کا انتظار کرنے لگے تو جب حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ پہاڑ سے اتر کر نیچے آئے بکری کا دودھ پینے کے لئے تو وہ تو پہلے سے ہی رو رہے تھے لیکن جب بکری کا دودھ پینے لگے تو اور بھی جور جور سے رونے لگے ان کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہے ان کا جسم جو تھا وہ بہت ہی زیادہ کمجور ہو چکا تھا جاہر سی بات ہے جو رات اور دن صرف روتے رہتے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوگی بہت ہی زیادہ آپ کمجور ہو چکے تھے میرے پیارے مسلمان بھائیوں جب صحابہ اکرام نے اس منجر کو دیکھا تو فوراں ہی حضرت سالبہ کے پاس گئے اور ان سے جا کر یہ بات کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ چلئے تو یہ بات سننے کے بعد حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر دیا ہے اور سارا منجر سنا دیا کہ کس طریقے سے میں نے ایک گیر محرم کو دیکھ لیا اور یقینا اللہ کی وہی ناجر ہو چکی ہوگی اور مجھے منافق بتا دیا گیا ہوگا میں بڑا ہی بنہگار ہوں میں کس نوں سے آپ کے ساتھ چلوں تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں صحابہ اکرام نے یہ بات کہی کہ حجور نے بلایا ہے تو جیسے ہی حضرت سالبہ نے یہ بات سنی تو وہ یہ بات کہنے لگے کہ انہوں نے بلایا ہے تو میں کیسے منع کر دوں اس کے بعد حضرت سالبہ یہ بات کہنے لگے کہ میں ابھی نہیں جاؤں گا جب حجور نماز پڑھا رہے ہوں گے اس وقت میں جاؤں گا تو میری پیارے مسلمان بھائیوں جب نماز کا وقت ہوا جب حجور نماز پڑھانے لگے تب ہی وہ نماز کے بیچ میں پہنچ گئے اور نماز میں جو قرآت کی ذاتی ہے جو صورت پڑھی ذاتی ہے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو صورت پڑھ رہے تھے اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ تیرا رب اتنا کریم ہے پھر بھی تو کہیں اور چلا گیا تھا میرے پیارے مسلمان بھائیوں جیسے ہی حضرت سالبہ نے یہ بات سنی ان کی چیخ نکل گئی اور وہ بےہوس ہو گئے میرے پیارے دوستو اس کے بعد حضرت سالبہ کے جو گھر والے تھے وہ ان کو اٹھا کر گھر لے گئے اور وہاں زا کر ان کی جو حالت ہو گئی وہ بے سود ہو گئے یعنی وہ بےہوس ہو گئے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آخری وقت آ چکا تھا اب حضور نے نماز کو مکمل کر لیا تو صحابہ اکرام سے پوچھا کی کیا ہوا تو صحابہ اکرام نے بتایا کہ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے جب آپ نے وہ صورت پڑھی تو اس صورت کو سننے کے بعد چیخ کر بےہوس ہو گئے ان کا گھر والے ان کو لے گئے تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اس کے بعد پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ کے گھر تصریف لے گئے اور وہاں جا کر حضور نے ان کو اپنے گود میں اٹھایا آپ سوچئے اس چیز کو کہ کتنی بڑی قسمت ہے ان کے کتنی بڑی سان ہے ان کے کی پیارے آقا نے ان کو گود میں اٹھایا جتنے بھی صحابہ اکرام وہاں موجود تھے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ کتنے خوش نصیب ہے حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ کے حضور نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا ہے میرے پیارے مسلمان بھائیو پرنتو جب گود میں اٹھایا اس کے بعد پیارے آقا نے حضرت سالبہ کے بالوں کے اندر ہاتھ گھمائے تو فوراں ہی ان کو حوس آ گیا اور حوس میں آتے ہی حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی کہ حضور میں اس لائق نہیں کہ میں آپ کے گود میں آ سکو میں نے بڑا گناہ کیا ہے میں نے آپ کو ناراض کیا ہے میں منافق ہو چکا ہوں میں نے کسی گیر محرم کو دیکھ لیا اور یقیناً مجھے معلوم ہے کہ آپ ناراض ہو چکے ہیں تو میرے پیارے مسلمان بھائیو اسی دوران اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی اور حضرت زبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے اور آ کر آپ نے یہ بات کہی کہ اللہ نے حضرت سالبہ رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا ہے تو میرے پیارے مسلمان بھائیو جب یہ بات ان کے سامنے آئی یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو لگے حضرت سالبہ کہنے لگے کہ حضور کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے میرے پیارے مسلمان بھائیو یہ بات سننے کے بعد وہ بڑے مسکرائے اور انہوں نے فوراں ہی کلمہ پڑھا اور ان کی پھوراں ہی روح پرواز کر گئے یعنی کہ وہ دنیای فانی کو چھوڑ کر چلے گئے تو میرے پیارے مسلمان بھائیو یہ ہوتے ہیں سچے آسکے رسول جن سے گلتی سے بھی ایک گناہ ہو جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے تڑکتے ہیں کس طریقے سے روتے ہیں کیونکہ انہیں کسی چیز کا خیال نہیں رہتا جب تک کہ اللہ راضے نہ ہو گئے اور جن کے لیے اللہ کا وحی نازل ہو جائے ان کا کیا مقام ہوگا میرے پیارے دوستو اسی لیے ہر لمحہ استغفار پڑھنا چاہیے اور اپنی گلتی کے معافی مانگتا رہنا چاہیے جانے ان جانے میں ہم سے جو بھی گلتی ہوتی ہے اللہ اس گلتی کو اس گناہ کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرمائے آمین یا رب العالمین تو پیارے دوستو آخیر میں ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو آس کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں اور ہمارا چینل سچ کا بول کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ فیچر میں اپلوڈ ہونے والے مجید معلومات ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ دوستو تک وقت پر پہنچتا رہے ہیں تو دوستو آپ سے اجازت چاہتے ہیں انساءاللہ پھر کسی موقع پر ایسے ہی مسلمک معلومات ویڈیوز کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ